اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور سردیاں کراچی میں فائنلی آگئی ہیں اور یہ سارے ڈیگر کلپ ہے جب میں امی کی گھر پر تھی اور رات میں نکلے تھے تھرہا لیٹ ہو گئے تھے ایسے ہی میں نے کہا ویکنڈ جبراہ سے ایسے ہی درائیف پر چلتے ہیں مجھے گھر سے بھی کچھ کام تھا تو بس ہم نکلے تھے تھوڑا لیٹ نکلے تھے کہ گھر میں میرے کزن آگیا تھا میرے وائف کے ساتھ تو اس لیے تھوڑا لیٹ نکلے چائے کی تلاش میں سنائی ایک رائے ہے سنو ایک رائے ہے ایک سے بہتا ہے چائے بس جی تو آج کل چائے کا بڑا دورہ پڑا ہے مجھے نا باہر ہوتیل کی نا تو بس بڑے دن ہو گئے تھے ویسے میں نے چھوڑی ہوئی ہے میں نے کہا جبراہ سے بڑے دن ہو گئے ہیں تو چلو ٹرائے کرتے ہیں تو بس ایسے ہم گھومتے گھامتے ہمیں گلشن میں مل گیا تھا ٹرائے کا ہوتیل جو کھلا ہوا تھا بس وہاں سے ہم آگئے تھے یہاں مونگ پھلی لینے مونگ پھلیاں کس کس کو پسند ہے مجھے بلکل بھی نہیں پسند ہے بس شوق میں کھا لیتی ہوں میں ورنہ مجھے پسند نہیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو پسند ہے کہ نہیں پسند مجھے وہ جو گھڑ کا ہوتا ہے نا گھڑ اور مونگ پھلی کا جسے ہم گھڑ چٹہ بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں سب اپنی زبانوں میں الگ الگ کہتے ہیں تو مجھے وہ پسند ہے بہت تو اور وہ آپ کو پتہ ہے ویٹ بڑھاتا ہے اور بس یہاں سے جو ہے وہ مونگ پھلی میں نے کہا جبان سے لے لے اور ہوا یہ بتاتیوں یہ ہیں میرے حصے کی مونگ پھلیاں اور میرے حصے میں آئی ہیں بس اتنی سی کیونکہ یہ ایک ٹیبل سپونی ہوں گی اس میں سے بھی ایک بیچاری گر گئی ہے بیٹھ جاؤں پریکٹس پریکٹس ہو گئی آپ کے بیگر چلا ہے آج ہم کتنے سالوں کے بعد بیٹھ رہے ہیں بائیک پہ روک جائیں گاڑی سے تو بہت بسم اللہ باکٹس پریکٹس ہو گئی میرے حصے پریکٹس ہو گئی آئے آئے گھڑوں میں چلو یہ سڑ دی کی راتیں خودتہ بھی ہے ڈوگ بھی گاڑی سے تو بہت بنائی ہے ویڈیو آج بائیک سے اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں بولنے میں بھی در لگ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ روڈ کتری سناٹی ہے اس لئے جبران نے ہامی بھی بڑھ دی بٹھانے کی بڑھنا بائیک پہ تس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بٹھانے کی مجھے نہ بنا بایا فول کرنا پڑے گا اب آیا تھوڑا رہا ہے بسم اللہ ہم تھوڑا بائیا سیٹ کرنے پتہ یہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بائیک پہ بھول چکے ہیں بس صحیح صحیح ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے روٹ پہ کھڑے میں ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے روٹ پہ چل رہے ہیں بائیک کے بھی ویسے الگ ہی ملتا ہے بائیک کے بھی ویسے الگ ہی ملتا ہے ایسی اللہ ایسی اللہ ویسے سب سے سیو یہی ہے کہ لڑکوں کی طرح بیٹھ جائے ایسے بیٹھنے میں بڑا رہ لگتا ہے اللہ گاڑی میں تو لگی نہیں رہا تھا کہ سردی آئی ہے کے راتھی میں جبھی سارے بائیک والے سارے بائیک والے جو ہیں ہوڈی میں جیکٹ میں گھوم رہے ہیں اور مجھے مجھے لگ رہا ہے میں فریز ہو چکی وی 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 ورگ وی موسیقی موسیقی جی تو ہم واپس آگے تھے مومپلی والوں کے پاس اور بائٹ میں بیٹھنے کا چمتکار ایسے ہوا کہ جب ہم رستے میں سے مومپلی لے کے جا رہے تھے تو مومپلی تھوڑی کچھی لگ رہی تھی تو میں نے جبران سے کہا مجھے کچھی لگ رہی تو جبران نے کہا کہ جبران کو گاڑی دینی تھی کسی کو تو پھر ان کی بائیک ہمارے پاس آنی تھی تو ہوا یہ کہ میں نے کہا جبران سے چلیں واپس کرا کیا آتے نا بائیک پہ تو میں تو پہلے منع کرتے رہے میں نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے بس ہم واپس چلیں گے بائیک پہ اتنے عرصے کے بعد موقع ملا ہے تو بس اس چکر میں بائیک پہ ہم آ بھی گئے ورنہ جبران نے نہیں بٹھانا تھا بائیک پہ بہت لڑائیاں ہوئی ہیں میری شادی کے بعد جبران مجھے بائیک پہ نہیں بٹھا دیتے بس بائیک پہ نہیں بٹھانا تو بس یہاں سے ہم واپس ہو گئے تھے اور یہ تھی اسی مطلب سارڈے کی ہی کلپ تھی اور یہاں فرائیڈ رائز سسٹر بنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت مزی کا بناتی ہے تو یہاں پر آئیل میں سب سے پہلے دیکھ ریڈی ہو گیا ہے پہلے اس کو ریڈی کر رہا ہے پھر اس میں سبزیں آپ اپنی چوائس کی اپنی مرضی کی ڈالیں جیسے کہ کیلٹ چلا گیا کیپسکم جائے گی اور ہم کیبیج بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم نے نہیں ڈالا میں نے کہا ترہنے دوں تو بس وہ نہیں ڈالا ہم نے اور اس کے بعد جو ہے نا اچھا اس میں سپائسز کی ویڈیو تھوڑی کھو گئی ہے تو میں آپ کو ایسی بتا دوں گی کیونکہ چائنیز میں کچھ ایسا تو ڈلتا ہے نہیں تو وہ یہاں پر فرائیڈ رائز وہ یہاں پر بوائل چکن چلی گئی ہماری جو کے سالٹ اور جنجرگالک کی پیسٹ کے ساتھ بوائل کر لی تھی اور یہ بوائل رائز ہمارے چلے گئے اس میں بس اس میں بلیک پیپر وائٹ پیپر اور سویا ساوس گیا ہے نا اور اس کو مکس کر لیے سالٹ اور چائنیز سالٹ اور چکن پاورڈر بھی ڈال دیے اور یہاں پر جلدی جلدی سے بن رہا تھا چکن چلی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنجرگالک کے پیسٹ گیا ہے نمک گیا ہے کالی مرچے کٹی مرچے ایک عدد انڈا اور کون فلار اور کچھ بھی نہیں گیا ہے بس یہی گیا ہے اس کو مکس کر رہا ہے اور اس کو ہم دیپ فرائی نہیں تھوڑا سا خیر آئل ہے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد یہ ہماری مزہدار سی ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پر آئل میں ہم نے سب سے پہلے میں نے گارلک چوب کر کے اس کو براؤن کر لیا ہے اچھا سا کلر اور خوشبو آ گئی دین اس میں ساری سبزی ہیں جس میں لمبی لمبی ہماری کٹی ہوئی گئی ہیں ہری مرچیں شملا مرچ اور پیاز اور اس کے بعد ہمارا اس میں سویا سوز گیا ہے وہ شایر سوز بھی جاتا ہے لیکن وہ نہیں تھا ویلیبل تو وہ نہیں ڈالا سالٹ بلیک پیپر اور ریڈ چلی پاوڈر کیونکہ ہمارا تھوڑا سا سپائیس ہی کھایا جاتا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا اس کو مکس کر لیا ہے اس میں جو ہمارا چیکن سٹاک تھا یقنی وہ ایٹ کر دی ہے کون فلائر ایٹ ہوا ہے اور یہ ہمارا مزیدار سار ریڈی ہو گیا ہے تو خیر آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے پلیس تاکہ میری ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور بس اپنے ولوگ کا اینڈ اس چائنیز فوڈ کے ساتھ کروں گی میں نے یہ صرف صرف ٹرائے کیا تھا اور میں نے جو کھایا ہے نا وہ میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی اس کے بعد آئے گا یہاں پر میں سرف کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو جی اچھی سی پلیٹنگ کر لی جائے اس کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میسیسر کہہ لے گی تم نے اتنے چھوٹے باؤل میں کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے خیدی آدم کا مزار تو بس مجھے جو ہے نا اچھا بچپن سے ہمارے ہیں فرائیڈ رائز تھوڑے دیسی سٹائل میں بنتا تھا یعنی فرائیڈ رائز تو ایسی بنتا تھا دیسی کیا کرتے تھے کہ کڑھائی کے ساتھ بنتا تھا یہ چائنیز سال وغیرہ کے دکھ اتنے نہیں پسند تھے اور اب جب سسرال میں آئی تو سسرال میں تو اور ہی الگ تھا یہاں پر چائنیز رائز کے ساتھ کٹلٹس بنتے ہیں کیمے کے اور چٹنی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیسے کھاتے ہیں اور یہ میرا فرائیڈ رائز مزیدار سا آگیا اللہ حافظ